اسلام علیکم فار ایکس میں آج ایک بہتی سپیشل ویڈیو کے ساتھ سکالپنگ کے حوالے سے اگر کام کریں تو بہتی بیسٹ ریزلٹ ہے ایم فائیو کے اندر اور ایم پندرہ کے اندر جب بھی آپ سکالپنگ کریں تو سکالپنگ کے لیے بیسٹ جو ٹائم فریم ہوتا ہے وہ ایم پندرہ ہوتا ہے اور ایم تیس کو بھی سکالپنگ کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں ایم پانچ میں جب بھی کوئی باہر رسل کر ایک بہت بڑا پڑ جاتا ہے تو اس وقت زیادہ ایسل کے چانس ہوتے ہیں ویسے تو جو مارکیٹ ہے ٹریڈنگ مارکیٹ ہے اس میں زیادہ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ لوگ لانگ ٹرم میں کام کرتے ہیں میں خود بھی جتنی ٹریڈز لگاتا ہوں صرف ایک مہینے کے اندر ایک نیوز پر ٹریڈ لگاتا ہوں اس کے علاوہ جتنی بھی ہماری ٹریڈز ہوتی ہیں وہ ڈی ون اور ویک ون میں ہوتی ہیں اس سے نیچے میں اپنی ٹریڈز نہیں لگاتا لیکن کافی لوگ ہیں جو سکالپنگ کرتے ہیں سکالپنگ کے حوالے سے وہ سکالپنگ کو لائک کرتے ہیں سکالپنگ کو پسند کرتے ہیں تو ان کے لئے آج میں ایک ویڈیو دینے جا رہا ہوں اس میں ایک انڈیکیٹر ہوگا بہت ہی مزے کا انڈیکیٹر ہے اس میں کافی انڈیکیٹر کا مکس اپ ہے اگر اس کے انڈیکیٹر کے خصوصیات میں آپ کو بتاؤں تو شاید میں خود بھی 30% تک نہیں جانتا اس میں کافی انڈیکیٹر کا مکس اپ ہے اور آپ لوگوں کے لئے ایک بہت ہی پرافٹیبل چیز ہے دوسرا اس میں اگر میں آپ کو جو چیزیں مجھے علم ہیں بتاؤں تو شاید بہت لمبی ویڈیو ہوگی تو میں کوشش کروں گا آسان سی چیزیں آسان سے الفاظ میں اور آپ کو سمجھا سکوں مزید اس انڈیکیٹر کو آپ نے کم سے کم پندر دن سے لے کر بیس دن ایک مہینے تک آپ نے کام کرنا ہے اس پہ ڈیمو اکاؤنٹ پہ اس کے بعد آپ نے ریال پہ کام کرنا ہے کوئی بھی سٹریٹیجی آپ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو ڈیمو پہ لازمی کام کیا کریں اور اس کے حوالے سے جب آپ کو فل نالج حاصل ہوتا ہے تو اس کے بعد ہی آپ جا کر اس میں کام کریں ریپنڈنگ والا کام بلکل بھی نہیں ہے سب سے پہلے آپ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایمپندرس کالپنگ سٹریٹیجی بیسٹ فاریکس شارٹ انڈیکیٹر فری کاپی کرنا ہے اور ایک سائٹ اوپن کرنی ہے www.thanyforex.com یہ سائٹ آپ کے انڈیکیٹرز کے لیے یہ تنی فاریکس کے اپنی ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ بے انشاءاللہ جو مرے نیکسٹ فلان ہے بہت زیادہ ہیں بہت کچھ کرنا جا رہا ہیں چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ نے ایسے کرنا ہے یہ سرچ والا آپشن بننا ہوئے اس کے اندر آپ نے یہ الفاظ سرچ کر لینا ہے تو جیسی سرچ کریں گے تو ادھر آپ دیکھ لیں سرچ فار ایم پندرہ سکالپنگ سرٹریٹیجی بیسٹ فاریکس شارٹ ارم انڈیکیٹرز اس میں آپ کو مختلف چیزیں آ جائیں گے اس میں اگر آپ ادھر سے سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اگر سرچ نہیں کرتے تو فاریکس سرٹریٹیجیز بھی آئیں اور فاریکس انڈیکیٹر سرٹریٹیجیز اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو آسانی سے مل جائے گی ادھر دیکھیں کافی انڈیکیٹر والی سرٹریٹیجیز ہیں ان کو آپ لازمی دیکھا کریں ان میں آپ کو فری چیزیں ملیں گی فری انڈیکیٹرز ملیں گے تو اس ٹائم یہ پہلے نمبر پہ ہے فاریکس سکالپنگ فری انڈیکیٹر ایم پندرہ بیسٹ فاریکس سرٹریٹیجی اس پہ کلک کریں اور اگر آپ نے ادھر سے سرچ کرنا ہے پھر بھی آپ نے ادھر سے یہ دیکھ لینا ہے یہ دیکھیں پہلی فاریکس سکالپنگ فری انڈیکیٹر ایم پندرہ بیسٹ فاریکس سرٹریٹیجی اس کو آپ نے دیکھنا ہے تو اس کے اندر آپ نے جانا ہے ادھر آپ کے ایک انڈیکیٹر ملے گا وہ آپ نے فری ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہ ایم یہ دیکھیں ایم فیفٹین سکالپنگ سرٹریٹیجی بیسٹ فاریکس شارٹ ٹرم انڈیکیٹر فری نیچے اس کا آپشن آرہا ہے اگر ڈاؤنلوڈ بیسٹ فاریکس سکالپنگ انڈیکیٹر اس کے آگے ایک آپشن ہے کلک ہیر یہ آپ لوگوں کے سامنے لکھا ہوا ہے تو اس پہ کلک کریں گے تو گوگل ڈرائیب اوپن ہو جائے گی اس لگے سے آپ آرام سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کافی دوست ہمیں یہ بات کہتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ایم پندرہ تنی فاریکس یہ میں اس پہ تھوڑا سا ٹائم اس لئے آپ لوگوں کے سامنے لگا رہا ہوں تاکہ جو ہماری نیو بیگنرز لوگ ہیں جو نیو دوست ہیں ان کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو تو ادھر سے آپ نے کلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں تو ابھی دیکھیں آپ کی یہ جو فائل ہے یہ ڈاؤنلوڈ ہونے لگی ہے یہ تھوڑا سا ٹائم لے گی کیونکہ گوگل سکین کرتا ہے تاکہ کوئی وائرس نہ ہو تو آپ دیکھ لیں اس لئے پہ یہ ڈاؤنلوڈ ہو گیا اس کو شو ان فولڈر کریں آپ لوگوں کے سامنے یا اوپن شو ان فولڈر کر لیں بیسٹ ہے اس لئے پہ ایم پندرہ تنی فار ایکس یہ کاپی کریں اور آپ نے اپنا یہ اوپن کرنا ایم ٹی فور فائل کے اندر جائیں اوپن ڈیٹا فولڈر کے اندر جائیں ایم کیو ایل فور میں پھر کہتا ہوں کافی دوست کہتا ہے سلو بتائے کریں فائل پہ کلک کریں اوپن ڈیٹا فولڈر پہ کلک کریں ایم کیو ایل فور پہ کلک کریں اور انڈیکیٹرز پہ کلک کریں جتنے بھی انڈیکیٹر ہیں میں نے آپ کے سامنے ڈیلیٹ کر لی ہے اس لئے پہ میں پیسٹ کرتا ہوں جب پیسٹ کر دی اب یہ شو نہیں ہوگا آپ کے آپ نے کٹ کرنا ہے اور کٹ کرنے کے بعد اس لئے پہ آپ نے پیسٹ کر دینی ہے آپ دیکھیں یہ جو ایم پندرہ تنی فار ایکس اس کو کٹتا ہے اس فولڈر کو ریموو کرتا ہے اس میں ایک فائل ہوتی ہے ٹی پی ایل اس کو ادھر سے آپ نے کاپی کرنا ہے اور کاپی کرنے کے بعد آپ ادھر سے کاپی کر لیا کاپی اور یہ دیکھیں ڈیسٹ آپ ہے اور یہ ادھر سے میں نے پیسٹ کر دیا یہ جگہ پہ آگیا اس کو کلک اوکے کر دینا ہے اس کو بھی اوکے کر دینا ہے یہ ہم نے ڈاؤنلوڈ کرنا تھا ابھی دیکھیں انڈیکیٹرز پہ آ جانا ہے آپ نے اور اس کو ریفریش کر دینا ہے یہ دیکھیں یہ نشان آپ دیکھ سکتے ہیں ریفریش والا یہ جیسی ریفریش ہوتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ اس انڈیکیٹر کو لگانے کا طریقہ ہے ابھی دیکھ ریفریش نہیں ہو سکا اوکے ہو گیا ریفریش ہو گیا اس کو میں کٹ سا ہوں اور چارٹ ونڈو یہ چارٹ اوپن کر لیں اور اس کے گھر پہ آئیں ٹمپلیٹس لوڈ ٹمپلیٹ ڈیسٹ آپ ہے وہ میں نے ایک ٹی پیل والی فائل رکھی ہوئی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تھی ڈبل سی سی آئی یہ ٹی پیل اس کو اوپن کریں گے یہ آپ کے سامنے انڈیکیٹر آ گیا ڈاؤن لوڈ ہو کر ہر چیز اب دیکھیں اس کے اندر اگر انڈیکیٹرز پر جائیں تو بہت زیادہ انڈیکیٹرز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی زیادہ چیزیں اس کے اندر ڈالی گئی ہیں کہ میں خود بھی نہیں سمجھ سکتا کہ اس کے اندر کتنی چیزیں ڈالی گئی ہیں کون کون سی موونگ ایورج ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹرین کا دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے گھر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس میں ایک انڈیکیٹر آتا تھا اس انڈیکیٹر چائنی زبان کا لفظ تھا یہ دیکھیں یہ پتہ نہیں کیا مطلب ہے میں تو چینی جانتا نہیں ہوں تو اس کو ایم پندرہ پہ لے آتے ہیں تو یہ ایک الارم بھی دے گا اس کی بہت سی خوبیوں ہیں اگر خوبیوں پہ جائیں تو شاید مجھے بھی اس کی ساتھ چیز کا علم نہیں ہے یہ سائیڈ پہ آپ فائبو نیسی دیکھ سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فائبو نیسی یہ فائبو نیسی آپ دیکھ سکتے ہیں اور انہی کی بنیادوں پہ یہ ٹریڈز لگواتا ہے اس کو میں سمبل سا آپ کو بتاتا ہوں کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ یہ آپ دیکھیں اس جگہ پہ فائبو کا کہ آپ کو ایک چیز سمجھا جائے باقی مزید چیزیں تو آپ نے اس میں خود کام کر کے سیکھنی ہیں پہلا ایک نشان دیکھنا ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس جگہ پہ ایک نشان آ گیا سیل کا نشان بنا ٹریڈ نہیں لگانی یہ دوسرا دیکھ سکتے ہیں یہ لائنز آ رہی ہیں لائنز ہماری سیل کی بنی دو چیزیں ہو گئیں پھر پہ ٹریڈ نہیں لگانی نیچے آ جاتے ہیں نیچے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو لائن تھے بہت زیادہ اون پر چلی گئی تھی اور اون پر جانے کے بعد یہ نیچے آئی یہ سی سی آئی انڈکیٹر ہے سی سی آئی کی لائن یہ اس درمیان والے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس سے نیچے آئی اور یہ تھوڑی بہت اون پر جا کر نیچے آ رہی ہے تو آپ نے ٹریڈ نہیں لگانی اس جگہ دیکھیں فول اون پر گئی دو سو پچاس پہ اور پھر یہ اس نے ایک سو زیرو والی لائن کو ایک سو والی پہ تو بھی ہے ایک سو والی لائن کو بھی کراس کیا اور زیرو والی لائن کو بھی کراس کیا اور یہ دیکھیں اس لائن سے ٹکرا کر مارکیڈ نیچے آ رہی تھی یہ تین چیزیں ہو گئیں پھر بھی ٹریڈ نہیں لگانی یہ آپ چوتھ سا دیکھ سکتے ہیں یہ انڈکیٹر جو ہے یہ انڈکیٹر بھی سیل کا بتا رہا ہے یہ دیکھیں یہ لائن سے جب نیچے سے اوپر اوپر سے نیچے ہوتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح کی سبز ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے مارکیڈ آپ کے چانس ہیں اور یہ جب نیچے ہوتی ہیں ریڈ کلر کی تو اس کا مطلب ہوتا ہے مارکیڈ کے ڈاؤن کے چانس ہیں یہ آپ کا چوتھ سگنل آ گیا تو چوتھ سگنل پھر بھی آپ نے ٹریڈ نہیں لگانی دوسرا فائبو نیسی تھی فائبو نیسی کو اس نے آٹو چیک کیا اور آٹو ٹریڈ لگوائی اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں اس جگہ بھی بھی پہلا نشان اس نے الارڈ دے دی دوسرا نشان کلر چینج ہو گیا تیسرا نشان یہ سی سی آئی انڈیکیٹر یہ بہت اوپر تھا اوپر سے مارکیڈ کو نیچے کر گیا نیچے آ رہا ہے زیرو والے کو کراس کر گیا سو والے کو بھی کراس کر کے نیچے ہے تب بھی چانس ہوتے ہیں بیش ایک آپ ٹریڈ لگا لیا کریں لیکن بیس جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ درمیان والا یہ جو ریڈ کلر کا ہے اس کو کراس کر کے نیچے آ رہا ہے تو اس لئے آپ ٹریڈ لگا سکتے ہیں اس کے بعد اگلی جگہ دیکھ لیں یہ آرسومیا چودہ یہ کراس کر گئی اور کراس کر کے نیچے آ رہی تھی پینسٹھ والے پوائنٹ سے یہ بھی نیچے یہ بھی بہت زیادہ اوپر پہنچ چکی تھی تین لائنز کو اوپر پہنچ چکی تھی اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیڈ کے اندر جو چانس تھی وہ سیلنگ کے چانس اس پوائنٹ پہ بن گئے اب دیکھیں یہ سارے کے سارے جو انڈیکیٹرز ہیں یہ جو سارے کے سارے انڈیکیٹرز کا مکس اپ تھا اس مکس اپ نے ہمیں سیل کا آرڈر دے دیا تو ایسے پوائنٹ پہ آپ نے آرڈر لگانا ہے جس پوائنٹ کے آپ کے لائنز کے چانس بہت کم ہوں یہ دیکھیں جگہ پہ چوالیس پہ اپن پندر کے اندر پرافٹ آئے اور اکثر جگہ ایسی ہوتی ہیں یہ آپ لاسٹ میں دیکھیں جسے گہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیل کا نشان بنا یہ آپ پوائنٹ دیکھ سکتے ہیں لیکن سیل کا نشان ادھر دیکھیں تو ادھر آل ریڈی یہ سیل پہ آ چکی تھی بہت ٹائم سے سیل پہ تھی تو آپ نے ٹریڈ نہیں لگا نہیں کیونکہ مارکیٹ کو ٹرینڈ کو چینج ہونا تھا مارکیٹ جب یہ سبز کا نشان دیتی تو اس کے بعد آپ کی جو ٹریڈ تھی وہ بائی کی بن رہی تھی دوسرا اس پوائنٹ پہ آپ دیکھیں یہ نیچے والا جو انڈیکیٹر ہیں اس انڈیکیٹر آل ریڈی بہت نیچے آ چکا تھا تو اور زیادہ یہ کہاں پہ نیچے آتا اس جگہ پہ بھی آپ نے سیل کی ٹریڈ نہیں لگانی بلکہ آپ نے بائی کے ویٹ کرنا ہے اس کے بعد ادھر دیکھیں یہ اگر یہ جو ییلو کلر کی سی سی آئی والی لائن لگی ہے یہ نیچے سے اوپر چلی گئی ہو تو اس جگہ پہ آپ نے ٹریڈ لگانی ہے تو اس جگہ پہ لاجمی سی بات ہے یہ آل ریڈی ہی نیچے تھی مارکیٹ آل ریڈی ہی ڈاؤن پہ تھی تو اس پوائنٹ پہ آپ نے ٹریڈ نہیں لگانی اس جیسے پوائنٹ پہ مارکیٹ آل ریڈی ڈاؤن میں ہے تو آپ نے ٹریڈ نہیں لگانی اب دیکھ اس جگہ پہ بائی کے نشان بنا تو بائی کے نشان ہم نے بائی کے ٹریڈ کیوں نہیں لگائی میرے پوائنٹس نوٹ کر لیں پہلی چیز نشان تو بن گیا لیکن یہ جو لائن آ رہی تھی اون پر یہ ریڈ کلر کی تھی جس نے اپنا رنگ چینج نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ کا جو ٹرینڈ ہے یہ فولی طور پر بائی میں نہیں گئی ٹرینڈ چینج نہیں ہوا تو اس وجہ سے اس پوائنٹ پہ یہ اگر کلر چینج کر دیاتی تو ہم ٹریڈ لگا سکتے تھے اگر کلر چینج نہیں کر دی تو ہم نے ٹریڈ نہیں لگانی دوسرا ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کراس کیا اور کراس کر کے اون پر نہیں گئی تھی اگر یہ اون پر چلی جاتی جیسا کہ اس پوائنٹ پہ گئی ہے تو پھر تو بات ہوتی پھر تو بات ہو سکتی تھی پھر تو ہم ٹریڈ لگا سکتے تھے لیکن اس جگہ بھی مارکیٹ آرڈی سیل کا بتا رہی ہے کہ ابھی مارکیٹ سیل میں ہے اور اس نے ابھی بائی کا ٹرینڈ شروع نہیں کیا اس سے نیچے آپ ہی در سے دیکھنے ہیں تو یہ بھی یہ تین لائنز ہیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی سارے کے سارے انڈیکیٹرز سارے کے سارے چیزیں ایک پوائنٹ پہ کٹھی نہ ہو جائیں اس وقت تک آپ نے کام نہیں کرنا اس وقت تک آپ نے ٹریڈ نہیں لگانی جب سارے انڈیکیٹرز آپ کو ایک طرف کا کہہ دیں ایک طرف کا سگنلز دے دیں اور ایک ہی وقت میں دے دیں تو آپ نے اس ٹائم پہ ٹریڈ لگا دینی ہے اس کے بعد دیکھیں اس پوائنٹ پہ مارکیٹ نے بائی کے سگنل دیا ہم لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ادھر بائی کے سگنل دیا لیکن ییلو کلر ویڈی اون پر چلی گئی لیکن یہ دو لائنز آگے یہ دو لائنز آگے یہ ریڈ کلر کی تھی تو ریڈ کلر کی جیسی ہی نیوز آئی یہ لائنز اس میں سبز رنگ میں گرین رنگ میں چینج ہوئی تو اس کے بعد ہی ہم نے ٹریڈ لگانی ہے تو یہ ٹریڈ اس پوائنٹ پہ لگتی اس پوائنٹ پہ بھی ہم نہیں لگا سکتے اس پوائنٹ پہ پھر ہم نہیں لگا سکتے کیونکہ دیکھیں اس طرح پہ بائی کا تھوڑا سا میں زوم کرتا ہوں تاکہ سمجھ میں آپ کو آسانی سے آ جائے اب دیکھیں اس طرح پہ بائی کا نشان بنا لیکن مارکی کی جو لائنز آ رہی ہے چھوٹ چھوٹی کینڈلز کی یہ ابھی تک سیل بتا رہی تھی ہم نے ٹریڈ نہیں لگا اس کینڈل اور اس کینڈل سے پھر جو نیکسٹ والی کینڈل ہوئی نیکسٹ والی کینڈل یہ نیکسٹ والی کینڈل اس جگہ سے شروع ہوئی اور اس کینڈل پہ اس نے بائی کا نشان بنایا ٹھیک ہویا اب دیکھیں یہ بائی کا نشان ہو گیا یہ دیکھیں یہ بھی کراس کر کے آرڑی اون پر پہنچ چکی تھی اس کینڈل پہ اس کینڈل پہ تو شاید نہیں پہنچی تھی یہ کینڈل جب شروع تھی تو اس جگہ پہ آپ نے ٹریڈ نہیں لگانی تھی اور اس جگہ پہ آپ نے ٹریڈ لگا لینے تھی اور اس کے بعد دیکھیں یہ بھی اون پر ہو گئی اور اس کے چانس بھی یہ اب بہت زیادہ اون پر جانے کے بیسٹ یہ ہے کہ آپ نے صرف اس وقت کام کرنا ہے جب یہ لائنز بھی اون پر چلی جائیے ابھی دیکھیں اس لائنز سے نیچے یہ لائنز بنی ہوئی ہیں تو اس کے جب اون پر یہ بھی ریڈ کلر کی ہے تو یہ جب گرین کلر کی بن جائے تو اس کے بعد ٹریڈ لگا رہے ہیں لیکن اس جگہ پہ بھی ہم نے ٹریڈ ایک چیز کا کرچھوڑ بھی دیتے ہیں اس کو کیونکہ یہ بھی دیکھیں یہ بھی اون پر اون پر اون پر جا رہے تھے اور اس جگہ پہ کراس کیا اس جگہ پہ ہم ٹریڈ انٹر کر سکتے تھے اس پوائنٹ پہ اس چیز سے بھی سگنل سے بھی انزلائنز سے بھی اس پوائنٹ پہ ہم انٹر کر سکتے تھے اور یہ یلو کلر اس سے بھی انٹر کر سکتے تھے اس نیچے والے سے بھی انٹر کر سکتے تھے اور یہ جو آپ نیلے کلر کی بلیو کلر کی لائنز دیکھ رہے ہیں یہ بھی نیچے سے کراس کر کے ان پر جا رہی تھی اس جگہ پہ تو اس جگہ پہ اس پہ بھی نشان لگا سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہی ہونا چاہیے کہ یہ دو لائنز ہیں یہ لائنز اور یہ لائنز یہ دونوں لائنز اس کلر کو چینج کر کے آپ یہ پیندیس پوائنٹ زیرو زیرو والے پیریٹ دیکھ رہے ہیں لائنز دیکھ رہے ہیں اس کو دونوں کراس کر کے ان پر جا رہی ہوں ان پر چلی گئی ہوں کٹ کر دیا ہو تو اس وقت ہم ٹریڈ لگا لیں تو بہت ہو بہت بیسٹ ہے ابھی دیں گے اس پوائنٹ پہ آدھے سگنلز بنیں کنفرم نہیں بنیں مارکیٹ تھوڑی سی اوپر گئی یہ بات کنفرم ہے مارکیٹ تھوڑی سی اوپر گئی لیکن پھر دیکھیں تھوڑی دیر کے بعد پھر مارکیٹ نیچے آئی اور جب اس پوائنٹ پہ مارکیٹ نیچے آئی تو ہر چیز نے سگنلز بائی کا دے دیا ادھر پہلا بائی اس جگہ پھر بائی کا سگنلز بنا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تیر کے نشان یہ سگنلز بائی کا بتا دیا اور یہ جو اوپر سے لائنز آ رہی ہے چھوٹی چھوٹی کینلز والی انہوں نے بھی اپنا کلر چینج کر دیا تھا یہ بھی آلریڈی اوپر پہنچ چکی تھی یہ بھی تقریباً اوپر پہنچنے والے تھے چھوٹی چھوٹی کینلز بن رہی تھی یہ لائنز نیلی والی اور یہ جو پنگ کلر کی لائن ہے یہ دونوں اس پوائنٹ پہ ہم نے یہ دیکھیں اس پوائنٹ پہ ٹریڈ پوائنٹ پہ اس پوائنٹ پہ انہوں نے لائن کو ٹچ کر دیا اب دیکھیں مارکیٹ اس پوائنٹ سے اس کینلز سٹارٹ ہوئی میں نے پہلی کینل آپ سے کہا کہ لگا سکتے تھے لیکن ہنرر پرسن جو ہمارے انڈیکیٹرز ہیں انہوں نے بائی کے سگنل نہیں دیا تھا اور مارکیٹ تھوڑی اوپر گئی پھر مارکیٹ نیچے آئی اب نیچے آئی تو یہ دیکھ لیں اسی انڈری پوائنٹ پہ اسی انڈری پوائنٹ پہ ادھر سے ہی مارکیٹ آئی اور اتنے تک ہی آئی لاس مینے گئے اور پھر اسی جگہ پہ تمام انڈیکیٹرز جو تھوڑے بہت رہ گئے تھے بائی کا بتانے کے علاوہ بائی کے سگنلز دینے کے علاوہ انہوں نے بھی یہ پنک کلر کی لائن آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بھی بائی کا سگنل دے دیا نیچے یہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بھی یہ سبز رنگ کا کلر ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس انڈیکیٹر نے بھی سبز رنگ کا کلر نے بھی یہ ہمیں پیغام دیا کہ مارکیٹ نے اب اون پر جانا ہے تو یہ ایک بہت اچھا موقع تھا جس جگہ پہ ہم ٹریڈ انٹر کار سکتے تھے تو یہ سکالپنگ ہے یو ایس ڈی جی پی وائی کا میں نے آپ کو دو تین ٹریڈیں بتائی ہیں بلکہ دو تین نہیں پانچ چھے ٹریڈیں بتائی ہیں جن جگہوں پہ ٹریڈ ہم نے انٹر کرنے تھی تو کیوں کرنے تھی اور انٹر نہیں کرنے تھی تو ہم نے ٹریڈ کیوں نہیں انٹر کرنے تھی جب سارے کے سارے سگنلز ایک طرف چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کو ویننگ کے بہت زیادہ چانس مل جاتے ہیں ایس ڈی لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس انڈیکیٹر کے اندر ایسل کے لئے یہ ہے کہ جب سارے کے سارے انڈیکیٹر دوبارہ سیل کا بنا دیں تو جتنا بھی آپ کو لاس مل رہا ہو آپ نے اس کو کاٹ دینا ہے اسی پوائنٹ پہ آپ نے مینویلی طور پر کاٹ دینا ہے سکالپنگ کے لئے جو میں نے پیچھلی ویڈیو اس کے اندر آپ کو شرائط دیں وہ بھی ویڈیو آپ لازمی دیکھیں لیکن سکالپنگ کے لئے یہ جو میتھڈ ہے یہ تھوڑا سا مشکل ہے تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ہے بہت مزے کا اس لگے پہ آپ دیکھیں ایسل بھی لازمی سی بات ہے ملیں گے یہ دیکھیں یہ ایک پوائنٹ تھا اور اس پوائنٹ کے اندر یہ کچھ پی پی تکریبا ہمیں پانچ سات پی پی ملے تھے یہ سیل کا سکنا لگا لیکن اس لگے پہ سیل وال نے آڈر کیا نہیں تھا مارکیٹ آڈر ایم پر تھی اور اس لگے پہ بھی ایک پوزیشن نہیں تھی کہ ہم سیل لگا سکتے ہیں کیونکہ سارے کے سارے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ سیل نہیں بتا رہے تھے یہ انڈیکیٹرز نیچے دیکھنا یہ سب زرنگ کا سب زرنگ بتا رہا تھا کہ اس کا مطلب ہے یہ مارکیٹ نے بھی بائی پی جانی ہے اور ادھر یہ سیل بن گیا تو اس لگے ابھی بھی ہم ٹریڈ انٹر نہیں کر سکتے تھے تو اس ٹائم صرف آپ نے ٹریڈز لگانی ہیں جس ٹائم پہ سارے کے سارے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ سیل بنا لیں ابھی دیکھیں اس لگے پہ سیل کارڈر بنا میں آپ کو لاس چیز بتاتا ہوں تھا کہ آپ کی ویڈیو زیادہ علم بھی نہ ہو جائے آپ کا زیادہ ٹائم نہ ہو لیکن کوشش کروں گا کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو جو مجھے علم ہو اور آپ لوگوں کو علم نہ ہو تو ادھر دیکھیں یہ مارکیٹ بائی پہ تھی اور اس پوائنٹ پہ ان دونوں لائنز نے یہ جو ایک پیلے کلر کے رائنز ہے اور یہ ایک پھوری پھوری کلر کے رائنگ ہے اور یہ دونوں لائنز اس مائنس ہینڈر والی کو کراس کر کے نیچے آ رہی تھی اور ادھر سیل کے سیگنل بنا پہلا دوسرا سیگنل کہ یہ جو لائنز تھی یہ چھوٹی چھوٹی کینڈلز اوپر آپ کے سامنے شو ہو رہی ہیں ان کینڈلز نے بھی سیل بنا دیا اس جگہ پہ نہیں اس جگہ پہ دو چیزیں اور ان دونوں نے بھی ٹچ کر کے نیچے آ گئیں نیچے والا جو یہ تھا یہ کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے نشان بنے ہوئی ہیں یہ بھی سیل کا سیگنل بن گیا ان دونوں کو بھی سیل کا سیگنل بن گیا ان تینوں کا بھی سیل کا سیگنل بن گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی لائنز یہ آپ درمیان کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اس جگہ پھر بائی تھی اور اس جگہ سے تھوڑ اسی نیچے مارکیر کی جو سگنلز تھے اس انڈیکیٹرز کے اس انڈیکیٹرز کے اس انڈیکیٹرز کے وہ سیل کی طرف آنا شروع ہو گئے تھے اس کے اوپر اور ان کے جو دونوں کینڈلز دونوں لائنز تھی یہ جیلو کلر والی پیلے کلر والی اور پھورے کلر والی ان دونوں میں پھر ڈاؤن بنایا اس سگنلز نے بھی ڈاؤن بنایا ان کینڈلز نے بھی ڈاؤن بنایا ان دونوں لائنز نے بھی ڈاؤن بنایا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس لائنز مارکیر نیچے آنا شروع ہو گئی تھی پہلے حالانکہ یہ اوپر بائی پہ تھی سبز کلر کا اور ادھر ریڈ کلر کا بن گیا تھا انہوں نے بھی بائی سیل بتایا اور یہ اس جگہ پہ آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اس جگہ پہ یہ نشان بھی سیل کے ہیں تو ہم نے جو ٹریڈ لگانے تھی وہ اس پوائنٹ پہ لگانے تھی اس پوائنٹ پہ ساری جو چیزیں تھیں ساری چیزیں سیل بتا رہی تھی تو اس کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایسی جب سیچویشن بن جائے تو آپ کو بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں پرافٹ کے 50% کے تقریبا آپ کو اس کے اندر چانس مل گئے ہوں گے 50% پر پرافٹ اگر ٹریڈ لگاتے تو مل جاتے ہیں اس جگہ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سارے کے سارے انڈیکیٹرز نے سیل بتائی تو جب اس وقت صرف کام کرنا ہے ابھی اس جگہ پہ دیکھیں یہ بائی کا نشان ہے لیکن ادھر دیکھیں آپ نے یہ سیل کا نشان بنا ہوا ہے اور مارکٹ آل ریڈی نے چھوٹ چھوٹی کینڈلز بنا رہی ہے تو یہ دیکھیں یہ سیل کا نشان ہے تو اس جگہ پہ ہم ٹریڈ نہیں لگا سکتے تھے اور اس سے نیکسٹ کینڈلز یہ ہے جسے گہ پہ ہم نے بنی دو تین کینڈلز چھوڑ کے اس سے گہ پہ تقریبا ہمارا نشان بنا اور یہ ہم ٹریڈ لگاتے ہیں تو ایک اچھی سکالپنگ ٹریڈ ہم لگا سکتے تھے ایک اچھا پرافٹ کم آ سکتے تھے تو آج کیسے ویڈیو کے اندر مجھے اس بات کی کبھی کبھی امکان ہے کبھی امکان ہے اس بات کے مجھے پختی یقین ہے کہ آپ کسی انڈیکیٹرز کے متعلق فار ایکس میں سکالپنگ کے متعلق آپ لوگ کو اچھا پرافٹ کم آ سکتے ہیں ایم پندرہ کے اندر آپ دس پہ پندرہ پہ بہت آسانی سے نکال سکتے ہیں اور آپ کے جو ویننگ کے جانس ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے لانگ ٹرن کے لیے بھی بہت اچھا سیٹریٹی ہے میں یہ نہیں کہہ تھا کہ لانگ ٹرن کے لیے اس نے یہ انڈیکیٹرز کام نہیں کہہتا لیکن لانگ ٹرن کے لیے اس کا اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے اس پہ بہت زیادہ آپ کو ایچ فور کے اندر ڈی ون کے اندر آپ کو اس حساب کا ریزلٹ نہیں دے گا جس حساب کا ریزلٹ آپ کو چاہیے یا جو آپ لوگ سمجھتے ہیں تو اس میں کافی چیزیں ہیں اس کے علاوے بھی بہت سی چیزیں ہیں اس انڈیکیٹر کے اندر جو میں نے آپ کو مکس اپ دیا ہے تو اس میں آپ بہت اچھا پرافٹ کم آ سکتے ہیں اس میں آپ اتنا زیادہ ٹائم دیں اس میں آپ اسی چیزیں ڈھونڈ سکتے ہیں کہ آپ کو پرافٹ بہت اچھا ہوگا سکالپنگ کے حوالے سے آپ کو بہت اچھا پرافٹ ملے گا لیکن آخری چیز کہ تنی فاریکس کے ساتھ جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں وہ سارے اس ٹائم ایف بی ایس پہ کام کر رہے ہیں ہمارا جو گروپ ہے ہم کام کر رہے ہیں ہماری سٹریٹیجیز یہ ضروری نہیں کہ آپ صرف ایف بی ایف بی ایس پہ یوز کریں آپ جس پہ مرضی یوز کریں ہم آپ کو کسی بھی فورس نہیں کرتے لیکن کوئی بھی سٹریٹیجی جو آپ یوز کرتے ہیں جس بندے کی فالو کرتے ہیں بروکر بھی اس بندے کا پوچھ لیں تو آپ نے جو اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے وہ اکاؤنٹ آپ نے ایسا کرنا ہے جو سکالپنگ کے لئے بیسٹ ہو ایسا اکاؤنٹ پہ آپ نے کام نہیں کرنا جس کا بارہ پیپ کا سپرائیڈ ہو یا دس پیپ کا سپرائیڈ ہو اور آپ کا پرافٹ بھی ٹوٹل دس پیپ کا ہو تو اس طریقے سے آپ نے کام نہیں کرنا اچھے سے بروکر پہ کام کرنا ہے اور اچھا سا ٹائم دے کر ڈیمو پہ اس کے بعد آپ نے کام کرنا ہے ہمارا کام آپ لوگوں کو رستہ دکھانا ہے رستے پہ چلانا نہیں چلنا آپ کا کام ہے آپ کی مرضی آپ چلیں آپ کی مرضی آپ نہ چلیں ہمارا کام آپ کے ایک رستہ دکھانا ہے ایک چیز پروائیڈ کرنا ہے اب آپ کے اپنی اس پہ محنت لگے گی کہ آپ اس میں کتنا آرنگ کر سکتے ہیں کتنا پرافٹ کام آ سکتے ہیں لیکن سکالپنگ ایک ایزی کام نہیں ہے اس میں بہت زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے لوگوں کو تو آپ بے شک کام کر لیں ایک اچھی چیز ہے لیکن بیسٹ ویج یہی ہے کہ آپ اس کے اندر کام کریں سکالپنگ کے لیے اچھوڑ ڈی من میں کے اندر بھی یہ کام دیتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کے پاس ایک صبر ہونا چاہیے اور آپ کے پاس چھوٹی ٹریڈ ہونی چاہیے سکالپنگ میں تو آپ تھوڑی سی بڑی ٹریڈ لگا سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کو چھوٹی ٹریڈ لگانی پڑے گی تب جا کر آپ لانگ ٹرم میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو امید ہے آج کی جو یہ انڈیکیٹر ہے آپ لوگوں کو فری میں پروائیڈ کیا ہے تو یہ انڈیکیٹر انشاءاللہ آپ کے ٹریڈنگ کے اندر ایک اہم سنگی میلہ کی حیثیت رکھے گا ایک اچھا پرافٹ دے گا اور آپ لوگوں کو ایک کامیاب ٹریڈر بننے میں ایک اہم کردار ادا کرے گا بس آخر میں آپ لوگوں سے اپنی وہی گزارش کے دعاوں میں لازمی یاد کیا کریں اور کسی چیز کے میں ضرورت نہیں ہے اور ویڈیو کو لائک بھی کریں کومنٹ کریں بہت منت کی ہوئی ہے 26 منٹ ہو چکے ہیں اس ویڈیو کو بلکہ 27 منٹ ہونے والے ہیں اس ویڈیو کو اور 27 منٹ ہم جو آپ کے لئے نکالتے ہیں آپ کے لئے منت کرتے ہیں آپ کا حق بنتا ہے ہمیں لائک کریں نیو دوستوں تک پہنچیں اور ویڈیو کو شیئر کریں اجازت دیجئے اس حوالے سے کوئی بھی قویسٹن ہو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہماری کانٹریکٹ نور آپ کے سامنے ہے اور کوئی قویسٹن ہوتا ہے آپ کو میٹ میں کومنٹ اپنا کومنٹس کر دیں یہ بھی آپ کے لئے بیش رہے گا تاکہ باقی دوستوں کو پتہ چل جائے گا اس میں کوئی ریپنٹ والی بات نہیں ہے یہ انڈکیٹر آپ نے اس کو بھی تھوڑے سی محنت کرنی پڑے گی اس کے بعد آپ کو یہ ساری چیزیں علم ہو جائیں گے اور اس میں آپ پرافٹ کما سکیں گے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ